اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے لاغ ایڈ کے حوالے سے کہ لاغ ایڈ کو پاس کیسے کیا جائے ایک وہ کوئیسٹن ہے یہ وہ کوئیسٹن ہے جو سب پوچھتے ہیں اور سب اس کا آنسر جاننا چاہ رہے ہیں کہ لاغ ایڈ کو پاس کیسے کیا جائے کم عرصے میں اس کی تیاری کیسے کی جائے اس کو بینہ پریشانی کے کیسے حل کیا جائے یا اس سے چھڑکارہ کیسے حاصل کیا جائے اب میرے کنٹیکٹ میں یا مجھے وہ سٹوڈنٹس بھی رابطہ کرتے ہیں جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں الیل بی کا اقزام پاس کیا ہے انیس میں پاس کیا ہے تین سال چار سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی بھی لاغ ایڈ پاس نہیں کر پائے تو میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ لاغ ایڈ کو پاس کیسے کرنا لاغ ایڈ کو پاس کرنے کے لیے اگر آپ دو دو بار فیل ہو چکے ہیں تین بار فیل ہو چکے ہیں یا ایک بار فیل ہو چکے ہیں بھی آپ سے لاغ ایڈ پاس نہیں ہوا تو پھر واقعی سوچنے والی بات ہے کہ آیا اس کو پاس کیسے کیا جائے تو اس کو پاس کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب تھوڑا سے میتھڈ چینج کر دیں آپ جو طریقہ اڈاؤٹ کر رہے ہیں اس کو چینج کر دیں کیونکہ اگر آپ اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا اگر آپ کو لاغ کی سمجھ نہیں آرہی لاغ ایڈ کی سمجھ نہیں آرہی ہمیں جوائن کریں ہم آپ کو لاغ ایڈ پاس کروائیں گے ہماری ذمہ داری ہے آپ کو لاغ ایڈ پاس کروانا کیونکہ ہم نے کیا گیا ہے ہم نے لاغ ایڈ کے دیوے اس لیبس کو فردر شورٹ کر دیا ہے یعنی اس میں جتنی امپورٹن چیزیں تھیں جتنی مین مین چیزیں تھیں وہ ہم نے نکال کر ایک سائیڈ پر کر دی ہیں کہ جن کے مطابق پیپر بنتا ہے ہم نے اس کے مطابق تیاری کرواتے ہیں شورٹ عرصے میں اچھے طریقے سے سمجھ کر کہ ہم لاغ کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں جنرلی طور پر ہمیں اتنا لاغ آ جاتا ہے لاغ ایڈ کو پڑھ کر جو ہمارا سلیبس ہے اس کو پڑھ کر اتنا لاغ آ جاتا ہے کہ ایک نیلے دیلے وکیل سے اچھا ہم نالج رکھنے لگ جاتے ہیں تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نہیں چاہیں گے اگر آپ کوشش نہیں کریں گے آپ ایفرڈ نہیں کریں گے تو میں کیا کوئی بھی ٹیچر آپ کو لاغ ایڈ پاس نہیں کروا سکتا اس کی وجہ کیا ہے آپ ابھی تک پوچھ رہے جا رہے ہیں کوئیسٹن کیے جا رہے ہیں اسی چیز میں لاغ ایڈ کو کیسے پاس کریں لاغ ایڈ کو کیسے پاس کریں ہو بھائی وہ میری بہن لاغ ایڈ کو پاس کرنے کے لیے فرسٹ آف آل آپ کو ہمت کرنی ہوگی کوئی کیاڈمی جوائن کریں کسی کے ساتھ لنکڈ ہو جائیں اگر آپ ریگلر نہیں جوائن کر سکتے آن لائن کسی سے ٹپس لیں نوٹس پڑھیں چیزوں کو ہائلائٹ کریں چیزوں کے مطالق ایفرڈ کریں نہیں سمجھا رہی مجھ سے کونٹیکٹ کریں میری کیڈمی جوائن کریں ہمارا ریگلر سیشن بھی ہے ہمارا آن لائن سیشن پورے پاکستان میں بھی ہے آپ اس کو جوائن کریں اپنا لاغ ایڈ پاس کریں اور اگر آپ لاغ ایڈ ہمارا سیشن جوائن کرتے ہیں تو ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو لاغ ایڈ پاس کروائیں گے کیونکہ ہم نے فردر چیزیں شارڈ کر دی ہیں ہم فردر ویکلی ٹیسٹ لے رہے ہیں ہم نے سی پی سی پڑھا ہے ہم اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں ہم نے کیو ایسو پڑھا ہے ہم اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں ہم نے سی آر پی سی پڑھا ہے ہم اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں ہم نے کانسٹیوشن، لیگل ایتکس یا کچھ بھی پڑھا ہوتا ہے ہم اس کا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں ہم اپنے سٹوڈنٹس کو تیار کرتے ہیں اس وجہ سے الحمدللہ سے ہمارا کوئی بھی سٹوڈنٹ فیل نہیں ہوتا ہم نے ایک میکنیزم سیٹ کیا ہوا ہے ہم نے کچھ چیزوں کو سکیجولائز کیا ہوا ہے کہ ہم نے سٹوڈنٹس کو پاس کیسے کروانا ہے اور سٹوڈنٹس کو اس مسئلے سے بچانا کیسے اب آپ پر ہے آپ لاغ ایڈ پاس کرنا چاہتے ہیں یا خالی پریشان رہنا چاہتے ہیں اگر آپ خالی پریشان رہنا چاہتے ہیں پھر آپ کو کوئی بھی پاس نہیں کروا سکتا لیکن اگر آپ واقعی سریس ہیں اپنے بارے میں اپنے ٹیسٹ کے بارے میں اپنے فیوچر کے بارے میں تو آئیں ہمیں جوائن کریں رئیس لاک ایڈمی لاہور کو جوائن کریں اور ہم آپ کو لاغ ایڈ پاس کروائیں گے اب کچھ چیزیں اس لیے ہیں کہ جی کیسے ہوگا ویسے ہوگا اگر کیسے کیوں کب یہ question آتے رہیں گے تب تک جب تک آپ ایک چیز کی شروعات نہیں کرتے آج یکم جون ہے آج سے ہمارے نئے سیشن کا ون منت سیشن کا لاغ ایڈ کا آغاز تھا الحمدللہ ہم نے چھے بجے تک ریگلر کلاس جوائن کی ہے اس کے بعد ہماری آن لائن کلاس ساڑھے چھے سے ساڑھے آٹھ تک ہوتی ہے جس میں پورے پاکستان سے ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس ہیں اگر آپ بھی اپنا لاغ ایڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور جوائن کریں گے اور ہم آپ کو آپ کا لاغ ایڈ پاس کروا کر دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ